بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں کے خلیے نفرت بڑی ہوئی تھی اور یہی نفرت اس کو انگلستان سے اگوانستان کے پہاڑوں تک لے آئی دوستو یہ ایک سچی کہانی پرطانیہ کی خاتون جو ہمیں ریڈلی کی بارے میں ہے یہ خاتون خفیہ طریقے سے خوانستان میں داخل ہوئی اور پھر کچھ عرصہ اگوان موجاہدین کی قید میں رہی ریڈلی ایک نوجوان خاتین تھی جس نے اس قید کے دوران کفر کی قید سے ازادی حاصل کی اور اسلام کی روشنی سے منور ہوگی قید سے ازاد ہونے کے بعد پھرائیڈلی نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلام کو تیل و جان سے قبول کیا پھرائیڈلی نے مسلمانوں کے خلاف بری ہوئی نفرت کی وجہ سے وہ انگلستان میں رپورٹنگ کے لیے ہامی بری یہ مسلمانوں کو اس دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے میرکہ کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا قید لینڈلی لندن کی ایک اکبار میں صحابی کی حیثیت سے کام کرتی تھی اور نو گیا رہا کہ حملے کے بعد جب امریکہ نے ایوانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو قید لینڈلی کو رپورٹنگ کے لیے ایوانستان بیچ دیا گیا پاکستان پوجھ کر قید لینڈلی نے ایوانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو ویزا نہ دیا گیا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے قید لینڈلی نے نقلی ڈاکومنٹس بنوائے اور ایک اکبار گائیڈ کی مدد سے ایوانستان میں داخل ہو گئی گائیڈ ان کو اپنے گاؤں میں لے گیا جہاں پر پورے گاؤں نے ان کی اچھی طرح سے ممان نواز بھی کی اس سے وہ بہت متاثر ہوئیں اس کے بعد وہ گاؤں سے روانہ ہوئیں وہ اپنی کتاب گائیڈ تو اسلام میں لکھتی ہیں کہ راستے میں ان کی ملکات ایک نوجوان سے ہوئی اس نے ان کے ہاتھ میں کیمرہ اور گلے میں کار دیکھا وہ سمجھ گیا یہ صحافی ہیں گائیڈ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک اخوان مجاہد ہے اس نے میرے ہاتھ سے کیمرہ لیا اور مجھے گھوڑے سے اترنے کو کہا میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میں دنیا کے ظالم طریق لوگوں کی راست میں ہوں اور پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کتنی دیر میں وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آگئے اس سے نہ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی بات کی ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا کہ ہمارے ساتھ چلو اور میں ان کے ساتھ چلنے لگ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے جہاں پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے مجھے لگا کہ یہ لوگ اب مجھے یہاں پر مار دیں گے اتنی دیر میں ایک مجاہد اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آیا جس نے آتے ساری میری تلاشی لینا شروع کر دی اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم یہاں پر کس لیے رکے ہوئے تھے ریلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جہاں ہم انہیں معاشرے کو دنیا کا سب سے معذب ترین معاشرہ سمتے ہیں وہاں پر عورت کی تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہم پر مرد الکار ہی عورت کی تلاشی لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم ان مسلمانوں کو جہل ترین سمجھتے ہیں وہ عورت کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات دیکھنا تک غورہ نہیں کرتے اب ریلی کو مسلمان مجھاید اپنے ٹکانے پر لے گئے جہاں پر ان کو رکھا گیا گرفتاری کے دوران میں نے ان سے موبائل کے مطالبہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں اور بتا سکوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن اغوان مجھایدین نے میری اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا جس پر میں نے بو کرتال کر دی ریلی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے خیال سے ان ظالموں کو میری بو کرتال سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن میرا ارادہ بالکل غلط تھا انہوں نے مجھے دلاسہ دیا اور بو کرتال کہ دوران جب میری طبیعت خراب ہو گئی تو فوری طور پر میرے لئے ڈاکٹر کو بلایا گیا چن لوگوں کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ دنیا کے سب سے ظالم لوگ ہیں میں ان کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ایک دن اغوان دالبان کا ترجمان آیا اور بتایا کہ ان کا لیڈر ان سے ملنے آگا رویڈلی اغوان مجاہدین کی قید میں تھی اور ان کو مکمل اسلامی روایات اور پردے میں رکھا گیا تھا کمرے کے دروازے کی چابی رویڈلی کے پاس ہوتی تھی اور وہ اپنی مرضی سے دروازے کو کھولتی اور بند کرتی تھی تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی اور اغوان مجاہدین کا کمانڈر میرے دروازہ کھولنے پر اس سے اجازت لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا اس نے رویڈلی سے ان کا حال پوچھا اور اسلام کے بارے میں پوچھا اور کہا تم گھبراو مت تمہارے جان اور مال کی حفاظت ہم کریں گے اس نے مجھے اسلام کی دعوت تھی لیکن اس وقت میں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا رویڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں کبھی کبھی جان بوجھ کر شور مچا کر اغوان مجاہدین کو تنگ کرتی کیونکہ اس میں مجھے مزہ آتا تھا اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں امریکہ کے اغوانستان کے حملے کی تیسرے دن اغوان مجاہدین میرے دروازے پر آئے اور مجھے بتایا کہ وہ لوگ مجھے حفاظت کے ساتھ پاکستان چھوڑائیں گے میں یہ سنکار حیران تھی ان لوگوں کے دروازے کے پر موت کھڑی ہے اور ان کو میری جان اور مال کی حفاظت کی فکر ہے اس کے بعد مجھے ازاد کر دیا گیا اور با حفاظت میں اپنے ملک پہنچ گئی اپنے ملک آنے کے بعد میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کرئے گا اللہ حافظ